دیکھیں رمضان میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی عادت پڑھ جاتی ہے پہلا فائدہ ہمیں یہ کہ نفس پہ قابو رکھنا بھوکا رہنا اس کی ہمیں عادت پڑھ جاتی ہے آپ دیکھیں رمضان میں کتنا تھوڑا کھا کے ہم کتنا اچھا چل لیتے ہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اگر ہمیں رمضان میں کوئی یہ کہے کہ تمہیں دن میں ایک گلاس پانی پینے کی اجازت ہے یا دن میں تمہیں تھوڑا سا کھانا کھانے کی آدھی چپاتی کھانے کی اجازت ہے تو رمضان رمضان رہے گا بات سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو رمضان رمضان رہے گا بلکل روزے کا مجاہدہ سو فیصد ختم بہت اچھے طریقے سے روزہ ہمارا گزر جائے گا اگر ہمیں بارہ بجے آدھی روٹی کی اجازت دے دی جائے اور دو بجے ایک گلاس پانی کی مشکل ہے بھائی نہیں یہ تخریر سننے آئے ہیں خطابت سننے آتے ہیں آپ لوگ خطابت ملتی نہیں ہے آپ لوگوں کو تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں میں بیان نہیں کرتا میں آپ سے پاتچیت کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں پاتچیت کر رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آئے تو ہاں ہوں کریں نہیں آئے تو آپ کہیں مولی صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا چینل تبدیل کر دیں ٹھیک ہے نا دیکھو رمضان میں ہمیں اگر دوپہر بارہ بجے آدھی روٹی کی اجازت مل جائے اور ایک یا دو بجے ہمیں ایک گلاس پانی کی اجازت مل جائے تو مزے ہوں گے کی نہیں ہوں گے پھر کوئی روزہ لگے گا کوئی پرابلم ہوگی یہ جو ہمیں چار پانچ بجے تک ایک دم طبیعت نے ڈھال ہونا شروع ہوتی ہے روزہ تو لگنا شروع ہوتا ہے دو تین بجے کے بعد اس وقت ٹینشن ہوتی ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایک بجے اجازت مل جائے بارہ بجے اجازت مل جائے آدھی روٹی کی اور ایک یا دو بجے اجازت مل جائے ایک گلاس پانی کی تو موجہ ہی موجہ کیا خیال ہے کیا خیال ہے بھئی تو عرض یہ ہے آپ سب حضرات کی خدمت میں اور اپنی خدمت میں بھی عرض یہ ہے کیونکہ یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں یہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے کہ ہم کم از کم کھانے پینے کی روٹین تو کنٹرول کر سکتے ہیں رمضان کے بعد یہ جو ہم صبح و شام پھوڑتے ہیں یہ کوئی ہمارے مذہب نے حکم دیا ہے جو آدمی اپنے موں پہ اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ باقی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا تو یہ مسئلہ کیا ہے گناہوں کی طرف ہم جاتے کیوں ہیں خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کم کھاؤ حکیم بھی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہسپتال بھرے ہوئے زیادہ کھانے کی وجہ سے مر جائیں گے مگر پھر بھی کم نہیں کھاتے تو جو دنیا کی خاطر غلط کام نہیں چھوڑ سکتا تو آخرت جو نظر نہیں آ رہی جنت جو نظر نہیں آ رہی اس کی خاطر کہاں سے چھوڑے گا بھئی جنت پر تو غیب پر ایمان ہے نا دنیا تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ جو کھا رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں وہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کھانے سے ہو رہے ہیں یا بھوکا رہنے سے نہیں ہو رہے کھانے سے ہو رہے ہیں سارے مسائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی بے پناہ ترغیب دی ہے زیادہ کھانے والا دین پہ نہیں چل سکتا کیونکہ اس کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے اور یہ ہماری پوری قوم کا علمیہ ہے پوری قوم کا مسلم قوم کا کہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے ہر ہر چیز میں آپ دیکھ لو نا گاڑی پارک کریں گے تو اگر تمیز سے پارک کر دیں بھئی اور نمازیوں نے بھی آنا ہے یہاں سے کوئی گاڑی گزرے گی اس کو تکلیف نہ ہو تمیز سے پارک کرنے میں تین چار منٹ اضافی لگ جائیں گے کیا خیال ہے بھئی آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا بھئی گاڑی تمیز سے پارک کرنا پتا ہے نہیں کسے کہتے ہیں تھوڑا آگے لے کے جائیں بلکل دیوار سے چپکا دیں لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے یا نہیں اتنا کافی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ کوئی گزرنے والا آرام سے گزر سکتا ہے یا نہیں اتنا تنگ کر دیا کہ اس میں سے گلی میں گاڑی گزارنا ایسے جیسے موت کے گوہے میں گاڑی چلانا ایسے وہ بچارہ زگ زگ کر کے نکالتا ہے گاڑی تو مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو تمیز سے پارک کیوں نہیں کرتے خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے کہ بھئی پانچ منٹ زیادہ لگ جائیں گے یوں گھومانا پڑے گا یوں لے جانا پڑے گا چھوڑو یہاں کھڑی کرو اور بھاگو جا کیا کرنے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں کیا کرنے کے لئے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے پارک صحیح نہیں کریں گے عجیب بوٹر سیکلو والوں کو آپ دیکھ لیں عجیب عجیب طریقے سے بائک پارک کرتے ہیں جگہ ہی نہیں چھوڑتے کسی کے گزرنے کی